موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء و سلامن العباد محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے مسجد میں پشاپ کر دیا فر بھی نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا اللہ اکپر مسجد میں پشاپ کر دیا نماز پڑھنے کی جگہ پر پشاپ کر دیا پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا آئیے مسجد میں پشاپ کرنے والی دیہاتی کا واقعہ سن لیجئے اور میں اپنے اماموں سے بھی کہتا ہوں مسجد کے کہ ذرا خیال لکھیں بچے لوگ پشاپ کر دیتے ہیں ان کو ڈانٹے نہیں پھٹکاریں نہیں متولی صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں بچوں کو ڈانٹے نہیں پھٹکاریں نہیں اور اگر کچھ لوگوں سے غلطی ہو جائے تو ڈانٹی یہ نہیں پھٹکاری یہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنے اندر لائیے حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الطہار حدیث نمبر 285 انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِد مسجد میں پشاپ کرنے لگا صحابہ کرام نے ان کو روکا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 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 جی نہیں مت روکو مت روکو بلکہ اس کو پشاپ کرنے دو تو اگر روک دیے ہوتے اور پشاپ کو وہ روک لیا ہوتا تو پریشانی ہو سکتی تھی بیماری ہو سکتی تھی پریشانی بڑھ سکتی تھی اس لئے جو پشاپ پخانہ جان کر اس کو پوری طریقے سے فارغ ہو جانے دیجئے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو بلائیا اور کہا یہ مسجدیں جو ہیں پشاپ پخانے کے لئے نہیں ہیں بلکہ یہ تو اللہ کے ذکر کے لئے قرآن کریم کے لئے نماز کے لئے ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما کہ ایک آدمی سے کہا تم جاؤ اور ایک ڈول پانی لیاؤ فشنہو علیہ اور اس کے بعد اس پر بہا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے بھی نہیں کہا جاؤ تم خود پانی لاؤ بہاو پشاپ پرنا دوسرے سے کہا جاؤ ایک ڈول پانی لیا اس پر بہا دو بس صاف ہو گیا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پشاپ کرنے والے سے نبی نے نہیں کہا کہ جاؤ پانی لاؤ بہا دو پوری مسجد صاف کرو آج مسلک کے بنیاد پر کیا ہو رہا ہے کسی مسجد میں اگر دھوکے سے چلے جائیں نبی کی سنت پر عمل ہو جائے ذرا آمین زور سے ہو جائے تو پوری مسجد دھولا جی جاتی ہے پوری مسجد کو صاف کرنے کیلئے کہا جاتا ہے کیا ہو گیا ہے یا مسجد کے باہر لکھا ہوا ملتا ہے فلا فلا لوگ مسجد کے اندر نہ آئیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہاتی کو مسجد میں پشاپ کرنے دیا منع نہیں کیا اور اس سے نہیں دھولوایا دوسرے نے دھولا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے ہم لوگ بھی اپنے اندر ایسے اخلاق پیدا کریں اور مسجدوں کو ہر ایک کے لئے کھول دیں مسجدیں اللہ کے لئے ہیں اللہ کا گھر ہے ہر ایک کو آنے کا پورا عدکار ہے اللہ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پچھلنے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی